اسلام علیکم حکیم امیر احمد خان مشہور دوہ خانہ صدر راول پنڈی آج کا میرے پاس جو ایک اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس کافی سارے جو ہے میسیجز بھی آئے کہ آپ نیند کے لیے کوئی اچھی سی دوائیں بتائیں جس سے نیند جو ہے نجی لوگوں کے ٹھیک ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ واقعی آج کل اس فیلحال ہمارے اتنے پریشانی کے دور کے اندر ٹینچنز والے دور کے اندر تو بہت بڑا یہ مسئلہ ہے نیند کا جس سے ہم بہت زیادہ اپنا غلط میڈکیشنز استعمال کر کر کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں دباؤں سے وہ ایڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ پھر باقی آگے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بن جاتی ہیں ہماری سرچ کو خراب کر دیتی ہیں ہماری بہت ساری اپنا فیچر جو ہے اسے آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کی بہت سارے معاملات جو ہے نا جی وہ خراب ہو جاتے ہیں تو نیند کا خاص طور پر خیال لگیں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی نیند تو ہماری ٹھیک ہے لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کتنی نیند ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے تین سے چار گھنٹے نیند ہے لیکن وہ ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی ڈیپ سلیپ نہیں ہے تو وہ آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہے یہ یاد رکھیں آپ نے حصہ کرنا ہے کہ وہ نیند لے کے آنے جو آپ کی جوانی کی والی نیند ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جب سوتے ہیں تو آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سوئے ہیں کہاں نہیں اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں اچھا ڈیپ سلیپ جو ہے اس کے اندر وہ کمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا عالترین خون بنتا ہے آپ کی جسم جو ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو پھر بھی ان کو جو ہے نا عیسیٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا جیسے رات کو سوئی نہیں ہے کوئی رات کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ کوئی محنت مشکت کرتے رہیں جس کی وجہ سے ان کو دن میں کام ان کے بہت مشکل ہوتے ہیں تو نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو لازمی پورا کریں اگر آپ نیند کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو بہت ساری بیماریوں کا آپ سے یہ کار رہیں گے آپ کا میدہ ٹھیک نہیں رہتا ہے گیسز بنتی ہیں اس کے لئے وہ اور بہت ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں تو میں نیند کے لئے آپ کا بہت ہی اکسیر چیزیں اکسیر نسخہ جات میں چاہوں گا کہ آپ یہ نوٹ کریں اور یہ یاد رکھیں جب بھی مجھے کال کریں میرے واتس ایپ نمبر پر یہ واتس ایپ نمبر پر آپ کال کریں آپ اپنے میسیج جو ہے وہ مجھے ووائس میسیج میں ریکارڈ بھی دیا کریں اور میں پھر اس کے مطابق جب وقت ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں تو بہت میں شکر گزار ہوں آپ نے بہت سارے میرے اپنا پروگرام کو لائک کیا ہے پسند کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ہمارا بہترین رسوانس آیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ میں جو چیزیں بتاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں اپنی دوا مت بیچوں میں آپ کو نسکے دوں گا آپ کہیں پر بھی ہوں دنیا میں کہیں ہیں آپ خود بنائیں میرے سے مگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں پر ہیں وہیں سے آپ خریدیں اور اللہ کرم کرے گا آپ کے پروبلمز حل ہوں گے اور الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے نسکوں کی بے شمار نسکہ ہیں پھر بھی یاد رکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی مجرب نسکہ ہے وہ مجھے شیئر کریں ہم نے یہ جنگ جو کرنی ہے یہ ہم نے بیماریوں کے خلاف جنگ ہے یہ ہم جنگ جو ہے یہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے ہم جیس سکتے ہیں آپ کے پاس جو مجرب نسکہ ہیں جو کمال کی چیزیں ہیں میرے پاس بہت سارے لوگ بڑی بڑی کمال کی چیزیں مجھے دیتے ہیں تو وہ آپ مجھ تک پہنچائے میں کوشش کروں گا کہ آپ نے پوری دنیا میں جہاں پہ جہاں لوگ جو ہے نا پریشان ہیں یہاں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں روگن لبوب سبا یہ کمال کا ایک نسخہ ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے تخمے کاہو کاہو کا بیچ خشخاش مغز سربوز مغز پستہ مغز بادام مغز قدو اور تل اچھا اس کا ترکیب یہ ہوتی ہے کہ یہ سب جو ہے نا آپ نے تقریباً پانچ پانچ گرام لیں گے اور پانچ پانچ گرام یہ سارے جو ہے تقریباً آدھا کپ دودھ ہو آدھا کپ اس میں پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے اس کا جو ہے نا آپ نے جوس سا بنا لیں گے بہت مزیقہ بنے گا حس پہ زائقہ اس میں میٹھا ملا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے تھنڈا ہی سمال کرنا ہے کم از کم دن میں صبح اور شام دو مرتبہ سمال کریں اچھا انہی چیزوں کا رون لبوب سبا کے نام سے جو ہے آپ کو آئل بھی مل جاتا ہے یا پھر یہ سب چیزیں لے کر تقیباً ایک ایک پاؤ یہ سب چیزیں لے لیں اور اس کا آئل نکلوا لیں یہ بہترین منوم ہیں بہت ہی اچھی سے نیند آئے گی اس کا صرف آپ جو ہے کنپٹیوں پر سر کے اوپر اس کی مالش کریں گے تو آپ کو بہت ہی لا جواب نیند آئے گی یہ یاد رکھیں صرف اس کے آئل انہی چیزوں کے آئل کے ساتھ جو ہے ناجی آپ کو بہترین نیند آتی ہے اچھا اس کو یہ ہے کہ آپ نے اگر فرض کہیے آپ اس کا آئل نکلوا لیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی سر کے اوپر مالش کرنی ہے وہ بہت ہی بہترین آپ کو نیند آئے گی اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے تلوں پر بھی مالش کریں ہاتھ پر بھی مالش کریں ٹھیکنہ اسی طرح کیسے آپ نے ناف پر بھی جو ہے نا تھوڑا سا یہ تیل لگانا ہے اور یہ آپ نے عمل رات کو سوتے وقت کرنا ہے اس سے بہترین ڈیپ سلیپ ہوگی بہت ہی اچھی نیند آئے گی اور دوسرا اس کا ایک اور بہترین اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سر کے درد کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کو نیند کی کمی کے وجہ سے یا دماغ کی کمزوری کے وجہ سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہوگا تو یہ اس کا بھی بہت ہی کمال کا بہت ہی اکشی نسخہ ہے اچھا نظر کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو نظر بھی ٹھیک ہوتی ہے ویسے میں ایک نسخہ اور چاہوں گا کہ میں آپ تک پہنچاؤں تو وہ ہوتا ہے بادام آپ نے سات دانے لینے ہیں اور خشخاش تقریباً دس کرام لینے ہیں اس کو رات کو ایک کپ دودھ میں آپ نے بھگو کرک دینا ہے صبح آپ نے اس میں اپنا مزید ایک کپ پانی ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح شیک کر لیں گے حس پہ زیکہ اس میں میٹھے ملائیں گے یہ آپ کا تقریباً ایک کلاس بنے گا آپ نے صبح کو لینا ہے اور رات کو سوتے وقت لینا ہے اگر یہ لیں گے تو اس سے آپ کی نیند بھی ٹھیک ہوگی یہ بھی بہت اکثیر نسخہ ہے اس سے نیند بھی ٹھیک ہوتی ہے اور سر کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فریش رہتے ہیں کنفیوز نہیں ہوں گے ٹنشن میں نہیں رہیں گے آپ بہت ہی ایکٹیو رہیں گے بہت شکریہ نوازش میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت میری حوصل حفظائی کی تو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی مجرب نسخہ ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھ سے پہنچائیں ٹھیک ہے اور ہماری کوشش ہوگی ہم نے یہ جنگ جو ہے یہ بیماریوں کے خلاف ہے تو آپ نے اس میں شریک ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر قسم کا نسخہ ہم چیئر کریں دنیا پہ کہیں پر بھی ہوں آپ کو جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ انہی کچھن کی چیزوں سے یہ اب یہ میں نے جتنی چیزیں بتائیں گے یہ آپ کی خوراک سے ہیں خوراک کی چیزوں سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو اور مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے اس نے ہی شفا دینی ہوتی ہے اور وہ شفا دیتا ہے اور ہماری اور آپ کی واوا ہو جاتی ہے لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے میں بہت مشکور ہوں آپ کا آپ میرے چینل کو آپ لائک کرتے ہیں بہت شکریہ آتا ملکم